بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے لیوز آج میں بنانے چاہ رہی ہوں ساگ والی روٹی پہلے سب سے پہلے میں ساگ والا ہٹا بھوننا آپ کو بتاتی ہوں آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک ٹیبل سپون نمک لیا ڈیٹھ ٹیبل سپون میں نے سورک پیسی ہوئے میرچ لیا ایک ٹی سپون تمام گرم سالے پیسے ہوئے لیا اس کے بعد میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیا کوکنگ آئل آپ گھی بھی لے سکتے ہیں یہ ساگ ہے جس کو میں نے پہلے پکایا ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دیتی ہوں کیونکہ یہ گھر کا ساگ بنا ہوئے اس کو بہنے سب سے پہلے تڑکا لگایا تھا دیسی گھی لہسن ادرک رادھنیا ہری پیاز اور ہری لہسن سے اس کو تڑکا لگایا تھا پھر میں نے کچھ بجا لیا تھا میں نے کہا آپ کو آٹا گون نہ بتاتی ہوں آئیے اب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ سب سے پہلے میں یہ خوشک مسالے ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد میں یہ کوکنگ آئل ڈالوں گی کیونکہ میں نے دو ٹیبلز کنگ بھر کے لیا ہے اسے خستہ اور کرارے بنیں گے پراتھے یعنی کہ ساگ والی روٹی کیونکہ میں نے دیسی گھی اور مکھن ساگ میں پہلے ڈالا ہوا تھا اب میں یہ دیکھیں آپ کو اس میں ساگ ڈال کے دکھاتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساگ میں آپ کو حسب ضرورت ڈال رہیں گے ابھی میں اتنا ڈالتی ہوں تاکہ اچھے سے یہ گنچ ہے یہ دیکھیں پانی ڈوں گی حسب ضرورت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ابھی میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں مرچوں کو نمک اور گرمسہ لے آئیل کو یہ اچھے سے میں مکس کروں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ساگ کی خشبو دیکھیں یہ سرسوں کا ساگ تھا ماشاءاللہ ابھی اور تھوڑا سا ساگ ڈالوں گی یہ دیکھیں ابھی اس کو میں اچھے سے مکس کرتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ آٹا اس ٹیپ کا میں نے بنا لیے یہ تقریباً میرا ایک کلو آٹا تھا تقریباً آدھا کلو سے تین پو تک میں نے اس میں ساگ ڈالا ہے ماشاءاللہ یہ اس کنڈیشن میں ابھی اس کو میں تھوڑا سا اور گون لوں گی پھر اس کو دس منٹ کے لیے میں اس کو ریسٹ دوں گی یہ چکی کا آٹا تھا مجھے ابھی نمک کم لگ رہے میں نمک تھوڑا سا ایڈ اور کروں گی پھر میں اب فل آٹا گوند کے آپ کو دیکھا دیکھیں گے میں نے ساگ والا آٹا گوند لی ہے اور میں نے ایک بول میں ڈال لی ہے اب میں اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ ریسٹ دوں گی تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائے پھر میں آپ کو اس کا ساگ والا پراتھا یعنی ساگ والی روٹی بنا کے دکھاتی ہوں دیکھیں ویس میں نے آٹا ہمارا سیٹ ہو چکا تھا میں نے اس کے چار پیڑے بنایا ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے اب میں اس کی روٹی بھیل کے اوپر گھی لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ویس میں نے تبوے کو پہلے گرم کا لیا تھا اب ماشاءاللہ بسم اللہ روما رحمن الرحیم میں اوپر روٹی ڈالی میں نے روٹی کو تھوڑا سیک لگے گا تو پھر میں اس کا سائیڈ پڑھ ڈوں گی اس کے بعد میں اس کے اوپر گھی لگاؤں گی دیکھیں ویس میں نے دونوں سائیڈ کو اس کو سیک لیے اب میں اس کے اوپر گھی لگاتی ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ روما آپ دیسی گھی بھی لگا سکتے ہیں آئل بھی لگا سکتے ہیں لیکن پرانٹھے جو ہیں گھی میں اچھے لگتے ہیں میں ڈالڈا گھی لگا رہے ہیں ماشاءاللہ چمٹے کی مطلب سے میں اس کو چار دل سے سیک رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے ساگ والے روٹی یا پرانٹھا پیار ہو چکے ہیں اسی طرح میں دوسرا بناوں گے بنا کے ڈی شوٹ کر کے آپ کو دکھتے ہیں دیکھیں ہمارے ساگ والے پرانٹھے ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کچھ کتنے اچھی ہرہی ہے آپ اس کو اچھا کے ساتھ دہی کے ساتھ بکھا سکتے ہیں یا ویسے بھی آپ کھا سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے سوفٹ یہ دیکھیں بچے بھی پسند کرتے ہیں اس کو بڑے بھی پسند کرتے ہیں اور یہ بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں جیسے یہ اچھے پیارے لگ رہے ہیں بیوٹیفول ویسے ہی یہ ٹیسٹی ہیں ماشاءاللہ بچوں کو بنا کے دیں اور انجوائے کریں لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں تو ہم بھی یاد رکھیں اللہ حافظ